اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جاعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المومنین منتظر ٹی وی کے تمام ناظرین کو اجلال حیدر نقوی کے جانب سے آمد بقیت اللہ نزول پرنور امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام سلسلہ اسمت محمدیہ کی چودھویں اور کتار امامت علویہ کی بارہوی کڑی ہیں آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ پاک بی بی نرجس خاتون صلی اللہ علیہہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی آخر زمانہ میں ظہور کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا کہ امام مہدی میرے خلیفہ اور میرے جالشین کی حیثیت سے ظہور کریں گے اور جس طرح سے میرے ذریعے دین اسلام کا آغاز ہوا ویسے ہی امام مہدی کے ذریعے مہر اختتام لگا دی جائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ امام مہدی کا اصل نام میرے نام کی طرح محمد ہے اور آپ کی کنیت میری کنیت کی طرح عبو القاسم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جس وقت ظہور فرمائیں گے اس وقت پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے بلکل ویسے ہی جیسے اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی امام مہدی کا اعتقاد رکھنا دین کے اہم اموار اسلام کے اہم اموار اور متواترات میں سے ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ دین کی ضروریات اور مسلمات میں سے ہے کتوب عامہ سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی کا انکار قفر ہے یعنی جس نے امام مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے اور حضور کریم اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اور کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے امام مہدی کا انکار کیا تو وہ جان لے کہ اس نے مجھ محمد پر نازل ہونے والی ہر چیز کا انکار یعنی امام مہدی کا انکار رسالت کا انکار ہے امام مہدی کا انکار توحید کا انکار ہے اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں کتوب عامہ میں یہ باتیں موجود ہیں احمد شہاب الدین ابن حجر برادرانہ علیہ السنت کے بہت مشہور محدث ہیں جنہوں نے بخاری کی شرعہ بھی لکھی ہے ان کا یہ فتوہ موجود ہے کہ امام مہدی کے منکر کو امام مہدی کا انکار کرنے والے کو قدل کر دینا چاہیے اور برادرانہ علیہ السنت کی کتوب میں میں نے یہ ایک پڑھ رکھا ہے انہوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر موتبر کتابوں کے اندر کہ امام مہدی کا عقیدہ رکھنا واجب ہے ظہور مہدی کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور یہ اہل سنت کے اعتقاد میں شامل ہے بلکہ یہ تک لکھا کہ اے اقل مند ہوشیار رہے اور امام مہدی اور ظہور مہدی کے لیے کسی بھی شک و شبہ سے اجتلاب کر یعنی کسی بھی شک و شبہ کا شکار نہ ہو جاؤ امام مہدی کے متعلق کسی بھی شک کا شکار نہ ہونا ہر قسم کی شک و شبہ سے اجتلاب کر چونکہ امام مہدی کا انکار رسالت کا انکار ہے رسول کا انکار ہے اور گویا سرکار دو عالم نے جو کچھ بیان کیا اس ہر چیز کا انکار ہے لہذا اقرار امام مہدی ظہور امام مہدی کا اقرار رسالت کا اقرار ہے اور دین کا مسلم ہونا ہے دین میں صحیح و سالم ہونا ہے دین میں کسی قسم کی شک و شبہ کجی کا موجود نہیں ہونا یعنی سرکار کا انکار جس نے کیا ہے وہ کافر ہے تو کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نظر آئے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو تو یہ بات ذہن میں رہے چونکہ صرف ہماری نہیں کتب عام مہمی یہ موجود ہے برادرانے از سنت کی اس لیے میں نے آپ کو فتوہ بھی سنا دیا اور انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا وہ بھی بتا دیا وہ کہ بہت طویل سبجیکٹ ہے انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اس پر لہٰذا جو شخص توہین امام کر رہا ہے وہ توہین رسالت کر رہا ہے وہ توہین توہید کر رہا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے دین کا دشمن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک موجود ہے امام نے فرمایا ممات منتظرا لحاظ الامر کانا کمن کانا معل قائم فی فستاتہی لا بل کانا بمنزلت زارب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسیف سرکار صادق کا فرمان علی شان ہے سرکار فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس امر یعنی ظہور قائم کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو قائم کے ساتھ ایک ہی خیمے میں ہو یا قائم کی جماعت میں ہو اور پھر فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اس شخص کی مانند ہے جو حضور کی خدمت میں شمشیر اٹھا کر جہاد کر چکا ہے تو اتنا بڑا مقام ہے انتظار امام کرنے والے کا اور چونہ ہو کیونکہ یہ حجت ہے بقیت اللہ ہے اللہ کی آخری حجت ہے قرآن کریم میں سورہ مومنون میں 93 نمبر آیت میں اللہ حکم کے لہجے میں اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے قُرْ رَبَّ اِمَّا تُرْيَنِّ مَا يُعْدُونَ اے میرے حبیب آپ بھی دعا کیجئے آپ بھی کہیے کہ پروردگارہ لوگوں سے تُو نے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھے بھی دکھا یعنی جس کی روئیت کا وعدہ تُو نے لوگوں سے کیا ہے پروردگارہ مجھے بھی وہ دکھا یہ دعا منگوائی گئی حضور سے قرآن میں آیت موجود ہے سرکار سے کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے اے میرے حبیب آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہیے کہ مجھے بھی دکھا لوگ دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ سرہ سے سرعیہ تک زمین سے آسمان تک عرش سے فرش تک عالم ناسود سے عالم لاہود تک ہر شے پر آپ کا تصرف ہے آپ مملکت احدیت کے سلطان ہیں ہر چیز پر آپ کا قبضہ ہے آپ کا اقتدار ہے آپ کا تسلط ہے آخر یہ کونسی چیز ہے کہ جس کے لئے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو کہ میں آپ کو بھی وہ دکھاؤں کہ جس کے دکھانے کا وعدہ میں نے لوگوں سے کر رکھا ہے تو حضور مسکرائے اور مسکرائے سرکار نے فرمایا دیکھو میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ لا ترجعونا باعدی کفارا دیکھو میرے بعد دین سے پھر نہ جانا کافر نہ ہو جانا وَإِلَا اِرْجَا إِلَئِكُمْ چونکہ میں تم میں پلٹ کراؤں گا میں تم میں واپس آؤں گا اور جب میں واپس آؤں گا میں کائنات کے لئے رحمت ہوں رحمت العالمین ہوں لیکن جب میں پلٹ کراؤں گا تو میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور اس وقت میں مومن کے لئے رحمت ہوں گا منافق مشرق منکر کافر کے لئے میں اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹوں گا اس وقت میں کسی کی فوج کا کسی کی فوج میں مجاہد بن کے لڑوں گا کسی کا سپاہی بن کے لڑوں گا اللہ اکبر کیا مقام ہے حالکہ ذریت ہے قائم زمانہ امام زمانہ سرکار دو عالم کی بیٹے ہیں پوتے ہیں نسل میں ہیں جانشین ہیں لیکن چونکہ اللہ کا بقیہ ہے اور اللہ نے غیبت میں انہیں رکھا ہے تو مرتبہ کیا ہے مقام کیا ہے امام کا کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب میں پلٹ کراؤں گا تو میں مجاہد بن کے لڑوں گا یہ سرکار نے زمانہ رجت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ زمانہ کب آئے گا جب سرکار قائم ظہور فرمائیں گے تو دعا مانگی گئی کہ پروردگارہ مجھے بھی دکھا قرآن میں آیت موجود ہے اللہ نے کہا میرے حبیب دنیا کو تو میں تب دکھاؤں گا جب میری حجت آخری حجت ظہور کرے گی لیکن میرے حبیب آپ بے دل کے دل میں رہتے ہیں آپ میری محبت کا مرکز ہے میرے حبیب آپ کو میں میراج کے بہانے بلاتا ہوں ملاقات کے لیے بلاتا ہوں میرے حبیب آج رات ہی جب آپ میراج کے لیے آئے گئے تو میں آپ کو دیدار کروا ہوں گا اور پھر امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جب میراج پر گئے اور قرآن میں آیت موجود ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں اپنی آیات دکھائیں اپنے حبیب کو تو جب سرکار گئے میراج پر اور باتیں ہوئیں ہجاب اکبر کے پاس کھڑے ہوئے اور قبریہ کی آواز آئی اور اللہ نے اپنے حبیب کو آنے والے وقتوں کی ہر بات سے آگاہ فرمایا کہ میرے حبیب آپ کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا آپ کی نسل پر آپ کی ضروریت پر آپ کے اہلِ بیت پر ظلم ڈھائے جائیں گے دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پروردگارہ ظلم ہی ہوتے رہیں گے یا حق رسی بھی ہوگی فرمایا میرے حبیب حق رسی کا بھی انتظام میں نے کر رکھا ہے اور اس کام کے لیے جسے میں نے زخیرہ کر کے رکھا ہے وہ میرے عرش کے نیچے اس کی صورت موجود ہے رسول فرماتے ہیں نظر تو الہ رجلن احسنو ناسے کہ جب میں نے نظر کی تو میں نے ایک عظیم مرد کو دیکھا جو اس پوری روئے زمین اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا اور اس کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی جو ہر خوشبو سے بالا تھی اور اس کے بدن سے نور پھوٹ رہا تھا اس کے سر کے اوپر بھی نور اس کے قدموں کے نیچے بھی نور حتیٰ کہ جو لباس تھا وہ بھی نور کا تھا اب چونکہ رویت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے نبی نے دعا فرمائی تھی اللہ نے کہا تھا کہ میں تقاضی رویت کو پورا کروں گا اور میراج پہ بلایا اور میراج پہ بلا کر کے جب حبیب کی دعا کو پورا کیا پروردگارہ نے تو کیشے ہوا کہ رسول فرماتے ہیں کہ لباس بھی نور کا خوشبو ایسی کے ہر خوشبو سے بالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ عظیم مرد وہ وجی مرد وہ حسین و جمیل مرد میرے قریب بڑھا اور جو ہی میرے قریب آیا قبل بین اے نے اس نے میرے دونوں آمروں کے درمیان مجھے بوسا دیا پورا دگار نے فرمایا کہ میرے حبیب وَبِلْقَائِمِ مِنْكُمْ عَدْحَرَا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد آج کے سیکمنٹ کا وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ اسی حدیث کو ہم اگلے سیکمنٹ میں اگلی قسمیں پورا کریں گے پروردگارہ سے دعا ہے کہ ہمارے حقیقی وارث پردہ غیب میں جو بخیہ اللہ کا بخیہ موجود ہے پروردگارہ اس کا جلد از جلد ظہور فرمائے تاکہ ہم سب مل کر اپنے امان کی حکومت دیکھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد